اس پودے پر کوئی اور کلر اس میں نہیں آتا صرف پنگ کلر اور جو ہے کہ پنگ کلر کا علاوہ اس پر ریڈ کلر کا فول کلتا ہے دونوں ایک ہی پودے پر کلتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا کلر نہیں پائے جاتا جنگلی گلاب کے اندر تو یہ دیکھئے باقی کی جانکری میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ جنگلی گلاہ ہے اس کے بارے میں اور اسے چیتی دسمک یا چیتی دمشک کہا جاتا ہے اور جب ہی چیتر ماس شروع ہوتا ہے چیتر ماس کا مطلب ہے کہ مارچ کی اینڈنگ اور اپریل کی سٹارٹنگ اس ٹائم پر اس میں فلاورنگ بہت زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے اور اسے اسی لیے چیتی دسمک یا چیتی دمشک کہا جاتا ہے اور چیتی گلاب بھی اسے کہتا ہے کیونکہ چیتر ماس میں یہ زیادہ اچھے سے بہت اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے ویسے سال پر یہ فول دیتا ہے اور اس فول کے بہت ہی اوشدی مہتو ہیں جو دوسری طرح کے فول ہیں ان کا زیادہ اوشدی مہتو نہیں ہوتا لیکن یہ والا جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں جو جنگلی گلاب ہے تو جنگلی گلاب کے اندر بہت ساری جو میڈیسنل ویلی ہوتی ہے اور اوشدی بھونڈ سے برپور پودا ہے اسی سے روز وارٹر یعنی گلاب جل بنایا جاتا ہے اور جس گلاب کا گلکند بنتا ہے جو کہ ہم پان میں کھاتے ہیں میٹھائیوں میں جو گلکند ڈالا جاتا ہے وہ اسی گلاب سے بنتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری میٹھائیوں میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کا جو جو گلاب جل ہوتا ہے اس کا بھی اپیوک کیا جاتا ہے گرمیوں میں گلاب کا سربت جو بنتا ہے وہ اس والے گلاب سے بنتا ہے جو کی جنگلی گلاب ہے دیسی گلاب اور جنگلی گلاب میں لوگوں کو کنکوزن رہتا ہے کہ اس کی کیا پہچان ہے تو سب سے پہلے بتاتا ہوں میں کہ یہ دیکھیں آپ ابھی مارچ اینڈنگ ہے اور آج چوئیس پر اکھوئی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو پھول ہے وہ لال رنگ کا پھول کھلا ہوا ہے لیکن جب میں نے آپ کو پچھلی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جس کا ایک لنک میں نے ڈسکرسن باکس میں دیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پودے پر بلکل لائٹ پنگ کلر کا پھول کھلا ہے بلکل گلابی کلر کا پھول کھلا ہے اور ابھی اس پر لال کھلا ہوا ہے تو سردیاں ہیں تب تک اس پر لال پھول کھلتا ہے اور جیسے ہی چیترماز آ جاتا ہے اس پر جو پھول ہے وہ گلابی رنگ کا کھلے گا اب اس پر لال پھول نہیں کھلے گا گلابی رنگ کھلے گا اور یہ دیکھیں اس پر بہت بارک بارک سے کٹے ہوتے ہیں لیکن اب جب پلانٹ آپ کا بہت ہی اچھے سے میچور ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے جو کٹے ہیں وہ اپنے آپ ہی جڑ جاتے ہیں اور اب یہ دیکھیں پوری برانچ دیکھ لیجئے اس پر کہیں بھی کٹا نہیں دیکھے گا آپ کو یہ پورے پلانٹ پر میرے پاس اس کودے میں صرف تین ہی کٹے ہیں باقی سارے جڑ چکے ہیں کیونکہ پلانٹ میرا مچور ہو چکا ہے یہ پانچ فٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا تھا تو میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی اچھے سے اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کلی دیکھ رہے ہیں گلاب کی تو اس میں اب اس بار جو فلاور کھلے گا دیکھیں پنگ کلر کا بلکل شیڈ اس کے اندر دیکھا ہے تو اب مارچ سے چل رہا ہے اپری لانا والا ہے چیتر ماں سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس پر جو فلاورنگ ہوگی وہ بلکل پنگ کلر کی ہوگی اور اب اس پر لال فلک نہیں کھلے گا لال فلک اول سردیوں میں کھلتا ہے اس پر اور اس کے بعد میں جب چیتر ماں شروع ہو جاتا ہے یعنی کی مارچ اپریل میں تو اس ٹائم پر اس کی جو فلاورنگ ہے وہ پنگ کلر کی ہوتی ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لال رنگ کا فل کھلا ہوا یہ تین دن سے کھلا ہوا ہے اور اسے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اسے میں نے توڑا نہیں تھا باقی ہمارے یہاں پر اس کو توڑ کے پوزا میں لگا لیے جاتے ہیں بھگوان کو چڑھا دیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اس کو نہیں توڑا ہے اس کے کئی سارے اوزیدی مہتو ہیں جو گلاب جل اور گلکند اور جو بھی کھانے کے کام میں جو اتر بنتا ہے جو کی مٹھائیو میں ڈالا جاتا ہے وہ اس سے بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے 10 سے 12 انچ کا گملہ ہے اس کے اندر اس کو لگا رکھا ہے اور یہ میرے پاس پچھلے 6-7 سالوں سے ہے اور جیسے یہ بڑا ہوتا ہے میں اس کی کٹنگ کر دیتا ہوں اور جس وجہ سے یہ زیادہ بڑا نہیں ہو پاتا آپ دیکھیں یہ اس گملے کے اندر یہ بہت ساری رین لیلی اور بھی چھوٹے چھوٹے پودے اوگے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان کو اٹایا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی گرمیوں کا موسم ہے تو کبھی اگر پانی دینا بھول بھی جائیں تو یہ جو ہے ملچنگ کا کام کرتے ہیں تو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی یہ پورا پودا آپ دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ بالکل pink color کا شیڈ اس کے اندر آیا ہے کلی میں اور جب یہ کلی کھل جائے گی تو اس کے بعد میں میں پھر سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آپ میرا پچھلا ویڈیو جو ہے ضرور دیکھیں جس میں کی میں نے بتایا تھا کہ اس پر pink color کے flowering ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ دوستر آپ کے سامنے ہے گملہ اور آپ چاہیں تو اس کی پتیوں کو توڑ کر گلاب کی جو پھول کی پتیاں ہیں اب اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کی پتیوں کو توڑ کر اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو یہ بہت ہی سیتل ہے اگر آپ کو بہت زیادہ امس لگی ہے یا کہیں سے لو لگی ہے کہیں بہار سے آئیں آپ اس کی پتیوں کو چبا بھی لگتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا جس طرح کے جو چربت ہوتی ہے اس طرح سے آپ کے لیے کام کرتا ہے اور بہت ہی تھنڈک پہنچاتا ہے تو میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہے تو جب آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر کر دیجئے کہیں سوشل میڈیا پر تاکہ آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ مل سکے تو دیکھئے دوستوں یہ اس طرح سے جیسے میں نے کٹنگ کی ہے وہاں سے نئی نئی برانچے جیس میں سے نکلی ہیں اور آپ کا اگر اور بھی کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ جرور کمنٹ کیجئے میں آپ کو جرور ریپلائی کروں گا تو میں آپ کو فرق دکھا دیتا ہوں کہ جنگلی گلاب اور دیسی گلاب میں کیا فرق ہے میں نے جنگلی گلاب پہ بھی چلے ویڈیو بنایا ہے اور دیسی پہ بھی بنایا ہے نوستکار دوستو